ہم پولیس کا ایک ادارہ ہے پروسیکیوشن کا ادارہ ہے جنہوں نے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے ان میں تائناتیاں میرٹ پر کی جاتی مگر ان پر بھی ریٹ فکس تھے اور اس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے ہم نے جب سے اتدار سنبھالا ہے لائن آرڈر کی سیچوئیشن ایک علامنگ حد تک حیران پون حد تک جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر ایک اپنے بدترین مقام تک پہنچ چکی ہے اور خصوصی طور پہ جو ریپ کے واقعات ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں ان کی تعداد میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیادوں پہ چار سے پانچ کیس ریپ کے سوڈمی کے جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ زیادتی یہ ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو ریپورٹڈ کیسز ہیں اور ان میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک حد تک اضافہ ہے اور پنجاب حکومت نے جو آتے ہی فیصلے کیے اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ فرض شناس اور اماندار افسران کی سینسٹیف پوسٹ پر تائناتیاں کی جائیں ہم نے آر پی اوز ڈی پی اوز جتنے پولیس افسران لگائے آئی جی صاحب کی مشاورت کے ساتھ وہ ایسے افسران ہیں جنہوں نے ماضی میں پرفارم کر کے دکھایا ہے مگر یہ سیچویشن جس میں چونیا میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا اٹک میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا باٹا پر میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا ان واقعات میں دن بدن اضافہ نظر آرہا ہے اور اس پہ وزیراعلا پنجاب نے لائن آرڈر کی ایک میٹنگ بھی کی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصی طور پہ جو عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں جس میں خطرناک خط تک اضافہ ہوا ہے پچھلے ساڑھے تین سال میں اس کے لیے پنجاب حکومت خصوصی اقدامات کرنے جا رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہے یعنی ڈومیسٹک وایلنس کے کیسز میں جو گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں اس میں تو اضافہ کووٹ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کووٹ کے دوران کیونکہ مارکٹیں اور باقی کاروبار بند تھے تو گھروں میں یہ کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے یہ بہت سنگین معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جنسی طور پر حراسہ کرنا زیادتی کا نشانہ بنانا زور زبردستی کرنا یہ اس حد تک اضافہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک cause of concern ہے اور کابینہ بننے کے بعد جب ذمہ داریاں سونپی گئی تو ہم نے کیابنٹ کمیٹی on law and order جو امن امان کی صورتحال پر ایک کیابنٹ کی کمیٹی بنا کرتی ہے اس کو فعل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کل صبح نو بجے اس کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور ہم یہ جو ریپ ہے خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اس پر ایک امرجنسی ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں یہ صورتحال کابو سے بلکل باہر ہو چکی ہے اور اس کے لیے فوری اور موثر اقدامات کی ضرورت ہے اور میں نے آئی جی صاحب کو بھی ہوم سیکٹری صاحب کو بھی یہ وزیر اللہ صاحب کے بحاف پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کل کیابنٹ کمیٹی on law and order ان تمام چیزوں کو ان کا بغور جائزہ لے گی اور جو موثر اور فوری اقدامات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پنجاب بھر سے جو سیول سوسائٹی ہے ان کے نمائندے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے ویمن رائٹس کے جو چیمپینز ہیں ویمن رائٹس کی جو ارگنائزیشنز ہیں ان کے ریپزینٹیوز انٹیلیجنسیا اس کے ساتھ ساتھ ایکڈیمیا اسادزہ وکلا اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اور بچوں کے حقوق کے لیے ان سے مشاورت کی جائے گی کوئی بھی کام موثر طریقے سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو پوری سوسائٹی کو اس میں involve کیا جائے اور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے تین چار دنوں میں جو چھ سات کیسز ریپورٹ ہوئے ایک ملتان کا کیس ریپورٹ ہوا اس میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا اپنا کزن تھا لاہور میں جو کیس ریپورٹ ہوا خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا ہمسایہ تھا اسی طرح ایک اور زلے کا کیس ہے ادھر بھی ہمسایے کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی تو یہ پریشان کن ہے اور میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بہت محصر کردار والدین کا ہے اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گھروں کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے فیملی میمبرز کے حوالے سے بھی یہ کوئی بات نہیں کرتا اب یہ ٹائم آ گیا یہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہم سب بچوں والے ہیں کہ آپ فیملی میمبرز کو بھی دیکھیں کہ کس کا کیا رویہ ہے کس کا کیا ٹریک ریکورڈ ہے اور بچوں کو بغیر سوپرویجن کے بغیر نگرانی کے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جائے اور یہ جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے آپ دیکھئے کہ جب زینب کا کیس ہوا تو ایک امرجنسی ڈیکلیئر ہوئی وہ کیس ہائلائٹ ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملزمان تو ملزمان تک ہم پہنچے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا اور وہ بھی بندہ ہمسایا تھا وہ موجود تھا اسی لوکیلٹی کے اندر تو فرنزک لیب کی مدد سے سیف سٹی کی مدد سے اس کیس کو حل کیا گیا مگر اب جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں پوری سوسائیٹی کو پوری کمیونٹی کو پورے معاشرے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور جو کیابنٹ کمیونٹی اور لائیڈ آرڈر کے اس کو اجنڈے پہ رکھا گیا ہے اس میں اویرنس کیمپین چلانی ہوگی اویرنس کیمپین کے ساتھ ساتھ سکولوں میں بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی کہ ان کا کس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے یعنی کون سا فیملی ممبر ہے یا کون سا ہمسایا ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے تو کیا چیز ہے جو بچے کے خلاف سکتے ہیں اور کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک ہے کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک نہیں ہے یہ وقت آگیا ہے اور ہمیں اس ڈسکوز کو چینج کرنا چاہتے ہیں میں آج حکومت پنجاب کی طرح سے اس ڈیبیٹ کو اپن کر رہا ہوں کیونکہ شرعہ میں کوئی شرم نہیں ہوتی اور اب ہمیں والدین کو بھی یہ تعلیم دینی ہوگی یہ اویرنس دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تحفظ کیلئے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں یہ ازہد ضروری ہے اگر کوئی بچہ سکول جاتا ہے مدرسے میں جاتا ہے یا اس کو سودا لینے بھیجتے ہیں تو کیا وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے تحفظ کوئی یقینی بنایا جائے اور دیکھئے جو خواتین کے خلاف جو ہو رہا ہے اور جس طریقے سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے بقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں پچھلی پنجاب اسیمبلی میں پیسے لے کر یونیورسٹیز کے چارٹر لائے جاتے تھے آپ سب واقع ہیں اس بات سے پنجاب اسیمبلی اماجگاہ تھی کہ تین چار کروڑ روپیہ دیں اور قانون سازی کروا کے کسی یونیورسٹی کا چارٹر منظور کروا لیں کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ پچھلا جو ہم ویمن پروٹیکشن بل لائے تھے یا ہم نے ملتان میں وائلنس اگنس ویمن سینٹر اسٹیبلش کیا تھا اس کی تنخواہیں نہیں دی اب تک اس بجٹ میں ہم نے وائلنس اگنس ویمن سینٹر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے چار ازلاں میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے مگر یہ دمات کافی نہیں ہیں ہمیں ہر طور پر قانون میں ترامیم کر کے تو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے سزاؤں میں اضافہ اور اس کے بعد پروسیکیوشن کو بھی ہم ریویمپ کریں گے کہ کوئی ملزم کوئی مجرم کسی خارون یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے بچنے نہ پائے چونیا کا کیس ہوا سڑک پہ ہوا باپ کو باندھ کے باپ کے سامنے ایک تیرہ سال کی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو یہ بڑی علامن سیچویشن ہے اور ہم نے فرنزیک لیب کی بھی آج میٹنگ رکھی ہے جس کے اندر جو ڈی این اے سیمپل آتا ہے اس کی فاسٹ ٹریک بیسز کے اوپر کروس میچنگ کروانا اور ملزمان کی شناخت کے حوالے سے تمام تر ٹیکنالوجی کو بروے کارلانا اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے تو یہ انشاءاللہ اس پر امرجنسی ڈیکلئر کریں گے اور منگل والے دن تمام سٹیک ہولڈرز کون بورڈ لے کر اس پر مشاورتی سلسلہ شروع کیا جائے گا اور کوشش ہوگی کہ دو ہفتے کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے کہ ان واقعات میں کمی لائی جا سکے امن امان کی بات ہو رہی ہے تو کل لاہور کے اللہ ہو چوک پر ایک احسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں الیکشن کیمپین کے دوران جو مسلم لیگنون کے امیدوار ہیں نظیر چوہان ان پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے اور وہ فوٹیجز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشان واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے پر بھی نشان ہے شیشے پر بھی نشان ہے اندر بھی سیٹوں پر سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے اتنی فائرنگ ان پر کی گئی خدا نے ان کی جان بچائی اس واقعے میں دوسری پارٹی کی بھی کچھ لوگ زخمی ہیں جس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل جس کی سال اکیس عمر ہے اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور وہ اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے حکومت پنجاب کی طرف سے علاج مالجے کے حوالے سے ہم نے پتال انظامیہ کو ٹی ہیلتھ کو یہ کہا ہے کہ وہ علاج میں ہر طرح کا تعاون کریں اور ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کریں اس پہ جو موقع کی فٹج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس بات کا تیعن کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں بائی الیکشنز ہیں اور یہ بائی الیکشن آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی بائی الیکشن ہوا ادھر بھی پرتشدد کاروائیاں ہوئیں میں فل فور ایس ایچو جوہر ٹاؤن کی محتلی کا حکم جاری کر رہا ہوں کہ جس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور جو وہاں پہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے اور متلکہ اس پی سے بھی ریپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ الیکشن کا محول ہے اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈک کے تحت تمام امیدواروں کو اسلاح کیری کرنے پر پابندی ہے اور دو گارڈز پولیس کی طرف سے مہیا کی جاتے ہیں ایک ایس او پی ہے ہم نے اپوزیشن میں بھی اور متلکہ اس پی سے ریپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور یہ کیوں ناکام رہے کہ یہ اسلے کی نمائش اور اسلاح رکھنے پر جو پابندی ہے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا اور جو نظیر چوہرم صاحب کی گاڑی پر ہیں گولیوں کے نشان وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خدا نے ان کی جان بچائی تو یہ پنجاب بھر میں جہاں بھی بائیل ایکشنز ہیں ہماری زیرو ٹالرنس پولیسی ہے اسلے کے حوالے سے کسی امیدوار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلاح ساتھ اپنے کیری کریں یا اسلے کی نمائش کریں اس پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے کورڈ آف کانڈکٹ پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا اور میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ پولیس کی اب ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر امیدوار سے میٹنگ کر کے ان کو مناسب قداد میں پولیس کے مسلح گارڈ فراہم کریں ان کی سیکیورٹی کے لیے جس کو تھرٹ زیادہ ہے اور یہ نہ رکھیں کہ دو دو گارڈ کاغذی کاروائی پوری کی دو دو گارڈ ہر کسی کو دے دیئے یہ نہیں ہوگا جس کو تھرٹ زیادہ ہے اس کو زیادہ گارڈ دیے جائیں گے جس کو کم ہے اس کو کم دیے جائیں گے اور جہاں پہ حالات کشیدہ ہیں یا جہاں پہ اس بات کی بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے تو وہاں بھی اقدمات لیے جائیں گے لاہور کے واقعے کے حوالے سے جو یہ یہ ہلکہ بڑا پر امن ہلکہ ہے پی ٹی اے کے امیدوار خالد گجر صاحب کیونکہ دوسرے ہلکے سے اٹھ کے آئے ہیں تو انہوں نے کل عدم برداشت کا مظاہرہ کیا جو کہ افسوس نہ کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت اتا فرمائے مگر اگریسر جو تھا جس طریقے سے فائرنگ انہوں نے کی ہے وہ فوٹیج آپ چلائیں اپنے چینلز پر دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس کی گاڑی کو چھلنی کر دیا گیا نظیر چوہان صاحب کی تو باقی مزید فیٹ سے کٹھے کیے جا رہے ہیں اور بلا امتیاز کاروائی ہوگی میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو بھی پارٹی سے ہے جس نے زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا تو کیابنٹ کمیٹی اور لائن آرڈر کے فعال ہونے کے بعد اور پچھلے دو دنوں میں جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس کے بعد ہم ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا امن امان کی صورتحال میں اور آپ دیکھیں سٹریٹ کرائم گاڑیوں کی سنیچنگ پرسوں کی سنیچنگ موبائل سنیچنگ یعنی ہم ایک ڈالفن فیس بنا کے گئے تھے ہم سیف سٹی کیمراز لگا کے گئے تھے اب ہماری بنائی بھی چیز کو آپ خراب کریں گے تو یہ معاشرہ کدھر جائے گا آپ کے تیز فیصد کیمراز خراب ہیں سیف سٹی کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بزدار صاحب نے اپنے سیون کلپ کی تو تازینوں آرائش کروا لی مگر یہ نہیں دیکھا کہ سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز بند پڑے ہیں وزیراعلا نے یہ حکم فرمایا ہے کہ فوری طور پہ وہ اقدامات کیے جائیں اور ڈالفن فورس اور باقی جو ہماری پیرو فورس ہے پولیس کی باقی جو جورسٹکشنل فورسز ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ سٹریٹ کرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی اور لوگوں کے جان و مال تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اور آپ کو اگلے چند دنوں میں اس میں ہم اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور واپس پرانے پاکستان کی جو امن امان کی صورتحال تھی جس میں ہم نے دہشت گردی پر کابو پایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ امن امان کو بحال کیا تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو وہی پر امن پنجاب دیں گے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے میں ملک احمد خان صاحب وزیر قانون سے ملتمیت سوں کہ وہ اپنی بات